السلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب دوست حیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے ائر کمپریسر کی انسپیکشن کرتے ہیں کس طرح سے ہم چیک کرتے ہیں کونسی ایسی اہم چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جن میں سے کوئی بھی چیز مس ہو تو ہم ائر کمپریسر جو ہے اپنی ارامکو کی سائٹ پہ استعمال نہیں کر سکتے ایک کمپریسر یہ ہے اور ایک وہ چھوٹا کمپریسر میرے ساتھ میں پڑا ہوا ہے یہ جو ٹرے نیچے پڑی ہوئی ہے یہ لازمان ہونی چاہیے آپ کے کمپریسر کے ساتھ میں ان کیس اگر تیل آئل ڈیزل کا ڈکن کھل جاتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی لیکج ہوتی ہے تو اس ٹرے میں گرے گا آئل آ کر کے تو اگر یہ ٹرے آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ یہ یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد کمپریسر کے ٹائر یہ بیک سائٹ پہ جو لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریفلیکٹر لائٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا لگا ہوتا ہے سولر جسے نائٹ میں بلنک کرتی ہے ٹائر اچھی حالت میں ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹیڈ اس پر آپ کا کلر کوڈ ہونا چاہیے لازمان اور یہ جو خوز اریسٹ ہے یہ بھی لازمان ہونے چاہیے اور اس پہ بھی جو ہے وہ کلر کوٹ یعنی کہ یہ ٹیپ لگی ہوئی ہونے چاہیے اس کے بعد کمپریسر کے جو ہے یہ بٹن اور یہ جو کیج یا میٹر ہیں اچھی حالت میں ہونے چاہیے ورکنگ کنڈیشن میں ہونے چاہیے ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہوں اور اچھی طرح سے ورکنگ کنڈیشن میں ہوں آپ کا جو پائپ ہے اچھی کنڈیشن میں ہو اس کے بعد سیلینسر اس کا correctly installed ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کی leakage نہ ہو اس کے سیلینسر میں اس کے بعد daily checklist filled ہونی چاہیے third party جو ہے وہ expire نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کا inspection sticker جو منتھلی ہوتا ہے یا weekly ہوتا ہے یہ valued ہونا چاہیے expire نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے engine کی inspection کر لینی ہے engine جو ہے وہ اچھی حالت میں وہ بہت زیادہ گندہ نہ ہو کہیں سے کسی قسم کی oil leakage نہ ہو اچھی طرح سے آپ نے جو ہے دونوں طرف سے engine کی اور خاص کر یہ جو oil tank ہوتی ہے یہ tank ہوتا ہے oil کا یہ اچھی طرح سے check کر لینا ہے کسی بھی قسم کا leakage کسی بھی قسم کا oil یا بہت زیادہ گندہ ہو اندر سے تو بھی آپ نے اس کو جو ہے accept نہیں کرنا اپنے site پہ یہ والا جو آپ compressor دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس لیے accept نہیں کیا کہ اس میں جو ہے ایک emergency button ہوتا ہے وہ لازمان ہونا چاہیے آپ کے compressor میں اس میں وہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو میں نے allow نہیں کیا میری site پہ کام کرنے کے لیے تو اگر آپ کا بھی emergency button یا خاص کر emergency button جو ہے آپ نے لازمان دیکھنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے accept نہیں کرنا اس equipment کو اور اس کو remove کر دینا ہے اپنی site سے اب اسی طرح سے یہاں پر جو ہے دوسرا compressor ہے جو اپنی site پہ use کرنے والا ہوں اس کے بھی ہم third party inspection sticker اور جو ہے وہ daily checklist check کریں گے تینوں چیزیں جو ہے failed ہونی چاہیے checklist فیلڈ ہونی چاہیے اور دونوں sticker جو ہے وہ valued ہونے چاہیے expire نہ ہو tire جو ہے اچھی حالت میں ہونے چاہیے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ایک بار کھول کے دیکھ لیتے ہیں اندر سے جو ہے وہ کسی قسم کی leakage نہ ہو اور اچھی حالت میں ہوں کسی بھی قسم کے انجن کے اندر مٹی بگرہ جمع ہوئی نہ ہو یہ جو اس کا ہے internal company کا ہے اس کی اتنی خاص problem نہیں ہوتی sticker کی اگر نہ بھی ہو تو چلے گا اس کے بعد آپ نے hose rest دیکھ لینی ہے color code دیکھ لینا ہے اچھی طرح سے install ہے اگر hose rest نہیں ہے تو اپنے demand کرنی ہے کہ hose rest کے بینہ کام نہیں کریں گے یہ valve جو ہیں اچھی condition میں ہونے چاہیے خراب نہ ہوں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میٹر اچھی حالت میں ہے اور یہ جو ہے emergency button ہے ان case of emergency یہاں سے آپ بند کریں گے تو اس emergency button کی وجہ سے ہی میں نے پچھلے والا جو compressor ہے اس کو reject کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ارثی کیبل وہ لازمن ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو بھی آپ نے accept نہیں کرنا تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی